ہلو ایویون آج کی یہ لائف سٹائل ویڈیو میں کریتی سانن کے بارے میں بنانے والا ہوں کریتی سانن جتنی خوبصورت ہیں اتنی ہی ٹیلنٹیڈ بھی ہیں کریتی سانن بالی ووڈ کی ان چند ایکٹریسیز میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں بالی ووڈ میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی ان کی خوبصورتی کا ہر کوئی فین ہے اور اگر بات کی جائے ٹیلنٹ کی تو وہ آپ ان کی ایکٹنگ سے دیکھ ہی سکتے ہیں کریتی کا نک نیم ہے چبی سانن یہ 27 جون 1990 کو نیو دہلی میں پیدا ہوئی اور اس حساب سے ان کی عمر ہے 29 سال کریتی نے اپنی سکولنگ آرکے پوراں دیل ہی پبلک سکول سے کی وہ پڑھائی میں بہت زیادہ ذہین تھی انہوں نے بچپن میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بڑی ہو کر اتنی شاندار ایکٹریس بننے والی ہیں اگر کریتی کے کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے شروعات موڈلنگ سے کی تھی جب وہ کالیج میں تھی تو ان کے دوستوں نے انہیں مشرق دیا کہ آپ جتنی خوبصورت ہو جتنی آپ کی لکسیں آپ کو موڈلنگ کرنی چاہیے تو انہوں نے موڈلنگ کے لیے اوڈیشنز دینا شروع کر دیئے اور اپنی خوبصورت لکس کی وجہ سے انہوں نے کافی دیر موڈلنگ کی موڈلنگ کے بعد انہوں نے کافی برینڈز میں بھی کام کیا انہوں نے کافی برینڈز کو انڈورز کیا جیسا کہ سامسنگ باٹا اور کلوز اپ وغیرہ انہوں نے انٹرنیشنل برینڈز کے ساتھ کام کیا برینڈز کے ساتھ کام کرنے کے بعد کریتی نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کا تھان لیا اور انہوں نے سب سے پہلے مہیش بابو کے ساتھ ایک ٹیلگو موڈلنگ میں کام کیا اس مووی کا نام تھا نینو کی ٹیم اور یہ مووی بڑے پردے پر آتے ہی بہت زیادہ ہٹ ہو گئی اور بوکس آفیس پر اس نے بہت زیادہ کمائی کی کریتی کی ایکٹنگ کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور اسی وجہ سے آج وہ اس مقام پر ہیں ٹیلگو مووی کی کامیابی کے بعد کریتی کو بالی ووڈ سے بھی کافی اوفر جانے لگی اور اسی سال انہوں نے ٹائگر شرف کے ساتھ ہیرو پنتی مووی میں بھی کام کیا یہ مووی اگر چاہے ایوریج ریٹنگ میں رہی لیکن اس مووی سے کریتی کو بہت زیادہ شہرت مل گئی کریتی کو سب سے زیادہ شہرت ان کی مووی دلوالے سے ملی جس میں انہوں نے ورن دوہن کے ساتھ لیڈ رول پلے کیا تھا اس مووی کے بعد کریتی سانن کی فین فولونگ بہت زیادہ بڑھ گئی اور انہیں بولی ووڈ میں ایک الگ ہی پہچان مل گئی اگر کریتی سانن کے اوارڈز کی بات کی جائے تو انہیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں اوارڈز مل چکے ہیں جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب ملتے ہیں کریتی کی فیملی سے کریتی کے فادر کا نام ہے راہل سانن ان کی مدر کا نام ہے گیتہ سانن اور ان کی بہن کا نام ہے نوپر سانن کریتی کے ایکس بوئی فرن کا نام تھا سشان سنگ راج پوت اگر ان کی انکم کے بارے میں بات کی جائے تو کریتی ایک مووی کے چھے کروڑ چارج کرتی ہیں اور برینڈ انڈورسمنٹ کے ایک کروڑ ان کی زیادہ تر انکم برینڈ انڈورسمنٹ سے ہی ہوتی ہے جیسا کہ سبھی ایکٹریسز کے ساتھ یہی سین ہے اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہیں اور ان سے بھی ان کی کافی اچھی انکم ہو جاتی ہے اگر کریتی کی نیٹورس کی بات کی جائے تو ان کی نیٹورس ہے بیس کروڑ روپے کریتی کے پاس ایک بہت ہی شاندار گھر بھی مومبئی میں ہے جس میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں اپنی سکرین پر آپ ان کے گھر کی کچھ جلک دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ کتنی لگجریش لائف کریتی سانن جی رہی ہیں اگر کارز کی بات کی جائے تو کریتی بھی دوسرے امیر لوگوں کی طرح لگجری کارز کی بہت زیادہ فین ہے ان کے پاس ایک اوڈی کیو سیون ہے جس کی قیمت ہے ساٹھ لاکھ روپے اور ایک بی ایم ڈبلیو تھری سیریز ہے جس کی قیمت پچاس لاکھ روپے ہے یہ ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کے پاس نئی اور لے ٹیسٹ موڈل کی کار ہی ہو انہیں ڈرائیونگ کرنا بھی بہت زیادہ پسند ہے اور شاید اسی وجہ سے یہ اتنی پاورفل اور بہترین کارز رکھتی ہیں موسیقی